بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کر لیں گے جی حروب ہے بہت سے بھائی مجھے اس چیز کے مطلق کمیل کرتے ہیں کہ ہمارا حروب ہے تو ہم بھائی ختم کیسے کروا سکتے ہیں یا نقل کفالہ کیسے لے سکتے ہیں یا خروج نہائی کیسے جا سکتے ہیں یا آپ خروج نہائی آ چکے ہیں تو ابھی کیا واپس جا سکتے ہیں یعنی کہ تین سال کی یا پانچ سال کی ہمارے اوپر پبندی بغیرہ ہے کیا صورتحال ہے میں سب سے پہلے اس کے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ سعودری پر سے میری ویڈیو دیکھ رکھے ہیں تو وہیں سے دیکھتے ہیں تو اگر آپ کا حروب ہے اور آپ واپس آ کر نیو ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے مطلق اپ ڈیٹ لے لیں بھائی آپ کو میں کچھ جو سفارہ سے لائی ویڈیو شیئر کر چکا ان میں بھی اپ ڈیٹ کر چکا تھا کہ حروب ہے تو سفارہ میں چلے جائیں جو فوٹو کاپی والے ہیں ان سے بھی فیل کروا سکتے ہیں یعنی کہ دیار اگر دس بیس ریال وہ لے بھی لیں گے آپ کے وہ دو تیم پیپر ایک ساتھ ملا کر آپ کو دے دیں گے اندر جائیں جمع کروا دیں کوئی کسی قسم کی مسٹیک نہیں ہوگی نا تو وہاں پر آپ کا یعنی کہ فگر انہ سائن وگر انہ موبائل نمبر وگر انہ لے لیجیتا اور سفارہ والے آپ کو بول دیتی ہیں جی اسی دن یا اس سے ایک دو دن بعد کا کہ فلان یا آج ہی ہمارے ساتھ چلیں یا فلان طریقہ آپ شمیسی آ جانا یا ہمارے ساتھ چلے جانا یا خود پہنچ جانا اس ٹائم آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر سفارہ کی ٹیم پہلے سے پہنچی ہوگی اور آپ پیپر یعنی کہ ان کو دکھائیں گے وہ آپ کو جو رسید وگر جانے کے دیں گے وہاں پر آپ کا فگر ہوگا ایک ہی یہ جو رائٹ اینڈ کی یہ اچھادت واجی انگلی ہے اس کا ایک ہی فگر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو بولتے ہیں آپ جا سکتے ہیں شمیسی میں ایسا نہیں ہے آپ کا حروب ہے آپ کو پکڑ کر بٹھا لیں گے ایسا نہیں ہے آپ چلے جائیں گے آپ کو کچھ گھنٹوں بعد یا اس سے ایک دن بعد میں خروج کا میسج آجے گا آپ کے اور آپ کو سافرہ میں جائیں گے سفارہ والے آپ کو خود بول دیں گے کہ ابھی آپ اپنا خروج کا پیپر نکلوا لیں جوازات سے اور آپ جا سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے آپ دس بارہ دن کے اندر نکل جائیں میں ایسے ایک دوست کو بھی جانتا تھا جس کو بارہ دن کا ٹائم ملا تھا ویسے ساٹھ دن کا ٹائم بھی مل جاتا ہے لیکن ساٹھ دن کا ٹائم زیادہ تر ان کو ملتا ہے جن کئی کامیں ایک سپائر ہوں اور وہ سفارہ سے خروج لگوا رہے ہیں یا لیگل جو باہر سے خروج لگواتے ہیں ان کو تو برحال دی کئی بندوں کو ساٹھ دن کا بھی ملا لیکن بولا سفارہ سے یہی جاتا ہے کہ آپ کچھ دنوں میں چلے جائیں یہی بیسٹر ٹھیک ہے جی آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں خروج کا پیپر آپ نے جبازات سے لازم نکلوا لینا ہے اپنا اگر آپ پاکستان میں آ چکے ہیں تو آپ کسی اپنے جاننے والے کو بول کر وہاں سے خروج کا پیپر نکلوا لیں اور پاکستان میں اگر ہیں تو آپ خروج کا پیپر نہ نکلوایں آپ مطار پیپر نکلوایں خروج کے پیپر کے اوپر سو ریال یہاں ڈیڑھ سو ریال لگانے کی ضرورت نہیں ہے مطار پیپر کے اوپر وہی پیسے لگائیں اور مطار پیپر کے مطلقے یہاں پر آپ کو پیچر دکھا جاؤں مطار اینہ خروج پیپر کے مطلقے میں میں تفصیل سے ویڈیو شیئر کا چکا ہوں دو دن پہلے پڑی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ مطار پیپر میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں تو سیمپل سیدھی سی بات ہے آپ کو وہاں پر آئے گا مرحل منہ دخول حالہ شخص مرحل منہ دخول دکھائے گا مطار پیپر میں اس کی ریزن یہ ہوگی کہ آپ حروب تھا پائے ہیں آپ نے آتے ہی سمیں یہ پیپر نہیں نکلوانا ہے مطار پیپر بھی آپ نے تقریباً تین سال کا ویٹ کرنا ہے پاکستان میں تین سال بعد آپ جب دیکھیں کہ آج اسماں آیا تھا اسماں کو تین سال ہو گئے ہیں ابھی تین سال سے اوپر دنگ جا رہے ہیں پھر آپ نے اپنا مطار پیپر نکلوانا ہے وارس اپ نمبر یہاں پر میں شیئر کرتا ہوں لاسٹ میں آپ مجھ سے بھی اس ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ آپ نے مطار پیپر اس ٹائم نکلوانا ہے تو وہاں پر اگر حالہ شخص کچھ بنی کمپیوٹر صاف ہوگا کچھ بنی لکھائے گا تو آپ کے اوپر سے پبندی ہٹا لی گئی ہے ورنہ پھر ویٹ کیجئے گا ایک سال یعنی کہ آپ نے تین سال کے بعد ہر سال وہ پیپر نکلوانا ہے اور آپ کا ڈیٹا تفصیل کے ساتھ نکلتا آئے گا اس ٹائم تک آپ نے ویزا نہیں لینا ہے پیسے نہیں لگانا ہے جب تک آپ کا مطار پیپر کلیر نہ آئے میں ہر بندے کو یہ مشورہ دے رہا ہوں خاص کا جو حروب کا تھو سوارہ سے خروج لگوا کر اور جو کسی بھی کیس کے سلسلے میں پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کے لئے کہ خروج کا پیپر جو ہے یعنی مطار پیپر لازم نکلوائیں جانے سے پہلے ابھی نکل کفالہ کے مطلق بات کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں نکل کفالہ کے مطلق آپ کو کلیر کر دوں میں اگر تو آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے یعنی اس نے آپ کا حروب بھی دیا ہوا اور آپ کے اکامے ایکسپائر ہیں ایک ہے دو ہے یا تین ہے جتنے بھی ہیں تو آپ اپنا نکل کفالہ کروا سکتے ہیں اپنا حروب بھی ختم کروا سکتے ہیں آپ کسی مکتبے صداد والے کے پاس چلے جائیں نہیں تو جوازات کے باہر چلے جائیں باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی انڈیئر اینڈ بنگالی ان سے ملنے وہ ان کو بولنے کہ میرا حروب تھا اور اکامے ایکسپائر ہیں میں ابھی اپنا حروب کینسل کروا کر نیو نکل کفالہ کروانا چاہتا ہوں ابھی کچھ باتیں نا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لائیو شیئر نہیں کی جاتی ہیں اس لئے میں کچھ پردہ ڈالنا ہوں اس چیز کے اوپر تو آپ کا کام ہو جائے گا ورنہ آپ مجھے ورسپ کے اوپر آپ تبھی کر سکتے ہیں میں آنمبر یہاں پر آگے شیئر کر دیتا ہوں ابھی رہ گئی بات آپ نے پاکستان جانا ہے یا خروج نہائی جانا ہے تو اس کے مطالق سیمپل سیری سی بات ہے سفارہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ نے پیپر جمع کروائے آپ کا خروج نہائی لگے گا لیکن آپ کے اوپر بندی ہوگی تین سال یا پانچ سال کی یہ تو مطار پیپر سے کلیئر ہوگا جب آپ کے اوپر سے وہ بندی ختم کی جائے گی کوئی بھی بندہ میں آپ کو کنفرملی یہ بول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی بندہ ایسے زبانی طور پر تسلی دے گا کنفرملی بات نہیں کرے گا کنفرملی بات مطار پیپر سے ہی آپ کی واضح ہوگی اور اگر بات کریں آپ نکل کفالہ کے مطلق اور اقامہ رینیو کے مطلق تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ جیسا کہ نئی جگہ کے اوپر جب نکل کفالہ بھائی کروائیں کہ وہاں پر آپ کا اقامہ بھی رینیو ہو جائے گا اور ایسے کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ خروج کینسل ہو کر نئی جگہ کے اوپر تنازل ہوا ان بندوں کا بشرتے کے پہلے ان کے اقامے ایکسپائر تھے اگر آپ کا اقامہ بھائی ہے اور حروب بھی ہے پھر آپ کا کفیل ہی آپ کا سب کچھ کر سکتا ہے